سیون دی سرزمین دے زلزل آیا ہے آواز آئیے سیون آلے آو لال شباز آگیا ہے اچھے سنیں شباز کلندر آیا جے سید اسمان آگیا ہے اے علیدہ پتر آگیا جے زہرہ دا شزادہ آگیا ہے جدو پہلا قدم سیون دی سرزمین دے لال شباز نے رکھے آئے زمین ہل گئی ہے آج کوئی ولی آیا جے آج کوئی فقیر آیا ہے اشادی نماز دا ویلا شباز کلندر آن دے مرید نوں آزان دے جدو سیون دی سرزمین دے اللہ اکبر دیا صدامہ گنجی آنے جماعت دا ویلا آجے حضرات جملے سنیا رے تکبیر پڑندہ ویلا یو آئے شباز کلندر فقیر آن دے سامنے کھلا گئے نے فرمایا حضرات جملے سنیا رہے آج ایک نمازی پیچھے سنی حضرات جملے سنیا رہے ہیں بابا جی شباز کلندر جلال ویچی آئے نے مولا علی والا جلال آیا ہے امام حسن والا جلال آیا ہے امام حسین دولا خون کھولے آئے جنابیں شباز کلندر اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں سجے ویخیاں کھپے ویخیاں پیچھے ویخیاں سامنے ویخیاں اوچھی آواز دیکھیں آنڈینے بودلے آیا جا پیر آگے نے آئی تھے سنی تیرا مرشن تاگیا ہے تیرا پیر آگیا ہے ہوئے میرے بودلے آیا جا حضرات جملے سنیا رہے ہیں جیدو سکندر بودلہ بہار دیاں گھٹیاں موکہ یا رہے ہیں ہانڈینیاں کچھے بوٹیاں باکدیاں بیانے لوکی آنڈینے سجنہ جیدو لال شباز نے آواز ماری ہے ہر پودلے دیاں بوٹیاں میں سن لے آئے ہیں میرا پیر آوازہ پیاں دیں گو آئے ہیں میرا شباز کلندر میں نوبیا بولاندہ�이 بوٹیاں ہانڈی چھو بننے آگیاں بوٹیاں پیٹان چھو بننے آگیاں چھے ری جسم بنے آئے ہیں پیر جسم بنے آئے ہیں پیر بودلہ داپ جسم بنے آئے ہیں اللہ نے رو پھینکیاں جدوں بابا جی جسم بان گیا بودلہ بان گیا پرواز کی تیتے مرشد پیراں چٹی کی آئے لال شباد اندینے بودلیا کتے کے یہاں سے حضور دوانوں میں پتائے منوں میں پتائے فرمایا بودلیا کبرائینا ہون سید آگے نے سجنا جدوں مرید پرشان ہوئے تے پیرت سلی دے نا جان مرشد سینے لانا جان پھر مریدان دی کالی ون دی گئے پھر مریدان دے دکھ مک دے نے پھر مریدان دیاں ٹنشنہ مک جان دیاں لال شباد اندینے بودلیا کبرائینا جنہ ظلمے سے ہندوں نے تیرے نل کیتا ہے اے سید چون چون کے بدلے لوے گا تھوڑی دیر گزری راجے نو بولا لیا شباد کال اندران دینے اوئی ہندو آ تو میرے مرید نل ہنجتیوں کیتا ہے آنڈا فقیرہ تیرے مرید نے میری بیٹی تے بری نظر پائی ہے فرمایا چلائیوں یا آئے جنہ شباد دیاں یا کھاندہ مر گیا ہے اٹھ ساکتا کوئی اٹھ ساکتا کوئی نہیں جہ دیاں یکھاں ویچ یا ساں یکھاں پائیاں نہیں جڑا ساڑی ذات ویچ فنائے ہو گیا ہے اللہ دی قسم سیالی گھوٹیوں راجہ سالد راجہ چوپڑنے گل کی دیئے شباد کال اندران دینے خموش ہو جا تیرے جان تو پہلا پہلا جہ دیرے کلے دیاں دواراں نہ ہلایاں منو لالی شبازی تونہ پہ کنہ دی شان پہ پڑھنے ہیں کچھ ہی بولے آجائے ولیاں دی اولیاء اللہ دی علا انہ اولیاء اللہ لا خوفن علیہم ولاہم یحزنون ولیاں دی شان لسٹ با لسٹ بیان کی دی جارہی ہے پسلے جمعہ شرق پور دا تاجدار میاں شیر محمد شرق پوری جنہ نو یاد انہ نا گال لے جڑے اتون دی کٹ کے گزار شڑ دے انہ نا گال نہیں حضرت میاں شیر محمد شرق پوری رحمت اللہ شرق پور دا تاجدار انہ دی شان بیان کی تی آج میں اس ولی دی شان بیان کر لگا جیدہ نا سن کے ہی توڑے اندرو آواز آئے گی سبحان اللہ نا سن کے دے انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا آج جس ولی کامل دا میں توڑے سامنے ذکر کرنا ہے نائن سید عثمان مروندی المروف لال شباز کل اندر جیدہ اندر ساٹھ بھئی ہو حد جو کہ بولے سبحان اللہ لال شباز کل اندر آپ دے انشاءاللہ شان پڑھا گے سمیمبر تو تُسی سارے ولیاں دی مننا لے لسٹ وے شامل ہو اولیاء اللہ نو سلام کرنا لے ہو اللہ پاک تون زندگی دوے صحت تن درستی دوے اسی ولیاں دا ذکر کرنے آئے اے سواس دے کرنے آئے مطا کسے دی نظر پہا جائے اے مطا کوئی ولیے کامل نظر پاچھا دے اس مسجد ہوتے کہ تُسی اللہ دے ولیاں دا ذکر کر دے ہو بابا جی جملے سنے آپ دا نا لال شباز کل اندر نہیں آپ دا جڑا نام آپ دے والد نے جڑا آپ دا نا رکھے ہیں اوہے عثمان کیوے عثمان اتوجہ فرمائے ہو آپ سید زادے نے سید نے آپ دا شجرہ نصف میں گل پچھو چورو کی تھی اہم ہی نہیں وہاں چو گلو تو بڑی تو تو بڑی نہیں سٹڈی کر کے مطالعہ کر کے توڑے سامنے گل لائے کیوں نہ سید عثمان آپ دا نا سی عثمان اور آپ دا شجرہ نصف حضرت امام جعفر صادق نل ملتا ہے کنہ نل حضرت امام چھمے امام چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق آپ دے نال آپ دا شجرہ نصف ملتا ہے تے نا کی یہ سید عثمان سید ایاد رکھنا جے تسی اصل مشہور ہوگئے نا لال شباز گل اندر میں ہوئی دسا لگا یہ مشہور کیوں ہوئے ہیں سید عثمان سید آپ ذات نصل آلہ نصف جناب فاطمہ دو زہرہ دی اولاد تو انہوں پتہ سید ہوئے تے سونا ہی ہوندے ہیں سید ہوئے تے گالے شروع ہوگئے توجہ فرما جائے سید ہوئے تے سونا ہی ہوندے ہیں حسین ہوندے ہیں آلہ ہوندے ہیں ناسی عثمان آپ انہوں کیا جائیں دے ہیں مروندی مروندی سید عثمان مروندی آپ دے مزارد لکھئے کدی تصویر نیٹ تو کٹ کے ویکھ لے ہو جیڑے اتھے گئے انہوں نے پوچھ لے ہو آپ دے مزارد دے دروازے دے مین دروازے دے اتھے آپ دا نا لکھئے سید عثمان مروندی رحمت اللہ علیہ مروندی اے علاقہ مروند بخارہ دا ایک علاقہ اے جیڑی ہیں روس نہیں یا ریاستہ نہیں اے دے اندر بخارہ دا ایک علاقہ مروند مروند دے آپ دے پیدائش اُتھے آپ پیدا ہوئے سید عثمان اس واسطے آپ نے کہا جاندہ ہے سید عثمان مروندی جس طرح داتا علی حجویری اے حجویری ایک علاقہ فغانستان دا حاجہ مہینو دین چشتی اجمیری اجمیری یہ کے علاقہ اوہ جتھے جتھے پیدائش ہوئے اوہ سے علاقہ دی نسبت دنال پیر جماعت علی شاہ صاحب علی پوری کیوں کہا جاندہ ہے علی پور دے رین والے نے علی پور دے جم پال اس واسطے سے علاقہ دی نسبت دنال آپ دنال رکھیا گیا اللہ دے ولیان دنال سید عثمان مروندی لال آپنو لال کپڑا بڑا پساند سی لال ٹوپی بڑی پساند سی بڑا پساند کر دے سن تو اس تو پہا گیا لال تے شباز پتا کیوں اللہ نے اینی طاقت دیتی سی کہ سید عثمان اوٹ کے جتے مرضی جا سکتے سن پر عطا فرمائے سن شباز کہنے دے پرواز کرنا لین اٹھنا لین شباز کہنے دے لال شباز کلندر آپ کلندر بھی نے انہوں سمجھائی جو میں تفصیل نہ تو انہوں گال دسی یہ کوئی انجری گال نہیں دسی نام ہی دسی ہے آبدہ علاقہ بھی دسی ہے تے شجرہ نصبی دسی ہے بھی کدے نال آبدہ شجرہ نصب جا کے مل دے حضرت امام جعفر صادق نال آبدہ شجرہ نصب مل دے کیسے علاقے دے تے سیمن کی میں آئے اے در توجہ فرمائے بابا جی اس دور دے اندر ستمی صدی دے اندر ہندوستان دے ایک راجہ سی جیڑا سیند دیتے حکمرانی کردہ بیاسی سیمن شریف کی تھے بھے پتا جو کوئی نہیں کیڑے صوبے دے اندر ہے صوبہ سیند دے اندر نا سیمن شریف اے در توجہ فرمائے سیند دے اتے سیند دے اتے راجہ ایک ہندوستانی سی اوہ حکمرانی کردہ سی راجہ چوپٹ اوہ دا نا سی اے در توجہ فرمائے جی بڑا ظالم حکمران ہندو سی نا تے مسلمانانوں نے کتے ویکھنا سی مسلمانانوں تے برداشت نہیں سی نا گار سکدا اے در توجہ فرمائے گل بڑی وڈی کر لگا بابا جی حضرت سی سید عثمان مروندی المعروف لال شباز کلندر لال شباز کلندر ایک ور زبان نہ بولی لال شباز کلندر اوہ کلندر آپ دی ڈیوٹی لگ گئی پیرو مرشد نے ڈیوٹی لائی وے شباز کلندر توں جانا سیند تے سیند دا ایک علاقہ سیون اے توجہ کرے ذرا جا کے بے ہو شباز کلندر دی ڈیوٹی لگ گئی سیون شریف تُسا جانا ہے بابا جی اس دور دے اندر سیون شریف ہندوان دی بستی سی ہندوان دا راج سی مسلمان ہوتے کوئی نہیں سی کوئی ٹاما ٹاما ہندو تے پھر صرف ہندو نیسن سیون شریف اس ویلے جدوں حضرت لال شباز کلندر ہوتے تشریف لے کیا آئے نا چند مریدہ جنال گدڑی پوش فقیر آیا ہے گدڑی پوش فقیر آیا ہے بابا جی لباس پرانا لباس پایا ہے شباز کلندر دی جدو اس درتی تے آمد ہوئی نا کیسی درتی سی جتے اللہ دے ولی نے قدم رکھیا بابا جی ہر طلف ظلم و ستم ہر طرف بے حیائی اے جڑی بستی سی سیون شریف جتے تُسی جان دے ہو سیون شریف زنا دا گڑ سی ہو سویلے حسن دی بزاری سی ہو تھے ہر طرف دکانہ کرا دے اندر زنا کیتا جان دا سی بے حیائی ناچ گانا آم ہندو اسلام دا تصور ہی کوئی نہیں بے حیائی سرے آم زنا سرے آم شراب سرے آم بابا جی ہر طرف ہی ظلمن دے اندھے ریسن کیا بات ہے اے در توجہ فرمایا جی بابا کیسا بات ہے اللہ دی عزتی قسم اے او ولیے کاملے اے او درویش کاملے جن نے قدم رکھیا نہیں تے اس سیون دی گلی ویچ ایک مستوار مجزو پے اپھیر دا ہے اے نا سنے گا تے تیری روح نہ کم بھی دیکھل کری اس سرزمین تے ایک مستوار پے اپھیر دا ہے ایک درویش پے اپھیر دا ہے گلیاں ویچ ٹوردہ جاندہ ہے گلیاں ویچ چلدہ جاندہ ہے تے سیون آلے آنوان دا او سیون آلے او میرا مرشد آ رہے آجے او ہندو او میرا پیر آ رہے آجے او سیون دیو لوگو میرا مرشد آ رہے آجے سارے آنے پریشان ہونا تے اکھنا اے کونے جدو نام پچھیا تے نام پتا کیے بودلا بہار آئے 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 جڑے ساؤنگے اونا ناگالنے جڑے جاگ دے بیٹھے ہو آج ساؤنے لال شباز کلندر تے جنابے سکندر بودلا بہار جڑا مستوار تے مجذوبے تے عشق پیر نہ لو گیا عشق پیر نہ لو گیا محبت لال شباز کلندر تی تیل ویچ رو ویچ رگ ویچ خون ویچ لون لون ویچ وزیع ہوئی ہے بھابا جی جملے سنیا دے اے کون لال شباز کلندر تے کون جنابے بودلا بہار اے آپ جڑا بادشاہ سی نہ ہو سو لے راجہ چوپڑ گل پڑی سننہ لیے ہوتے محالے دے کول بیک ہے نا چاڑیاں ویچ جنوب آلے پاسے چاڑیاں ویچ بیک ہے نا ہی در ویکھے ہو تے اپنے کپڑے دنال نا جگہ صاف کر دیں رہنا آئے 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 جیڑے سننن آئے ہو کچھ لین آئے ہو بودلا بہار مستوار سی نا تے مرید ہو گیا مرشد لال شباز کلندر دا عشق ہو گیا اندر پیدا جگہ صاف کرنی ان دعا نے پوچھنا اوہ فقیرہ اوہ مستوار آئے کی کرنے کہنے دے تو آنو نہیں پتا میرا مرشد آرہی آئے 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 میرا کون آرہی ہے میرا مرشد آرہی آئے ایسے واس دے سخیان دے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے کلم اٹھائیے شورتہ تاجیدار تڑفی آئے حضرت پیرے باہو فرما دینے بے بسم اللہ اسے میں اللہ دار اے وی کہڑا اے بارا اوہ اے نال شفات اے سرے ورے آلمیں چھوٹی سی آلمیں اے سارا اوہ میں قربانے بابا جملے سنیا جنابیں بودھلا بہانے اپنا کپڑا لے کے سیمنزیاں گلیاں جن صفائیاں بیا کردائیں ترویش چاڑو بیا دیں دائیں جے کسے ہندوں نے بجھنے بودھلا کی بیا کرنا آئیں جنابیں بودھلا بہار نعرہ مار کے یعنے نے اوہ سیمنہ لیا اوہ میرا لال شباز آرے آئے میرا کلندر آرے آئے سنی میرا کلندر آرے آئے میرا مرشد آرے آئے میرا پیر بیا یوں با جے لوکانے اکھنا بودھلا مستوار فقیریں تینوں یکل کوئی نہیں آنکھان لگے یکل بڑی ہیں میں اپنے پیر دیا راما پیا صاف کرنا کدھو میرا مرشد آئے گا توجھو کدھو میرا پیر آئے گا کدھو لال شباز کلندر آئے گا کدھو سید آئے گا کدھو مرشد آئے گا بابا جملے سنی آنے راجہ چو پھڑ دے نال کلیاں صاف کر دائیں حضرہ جملے سنی آنے اے بودھلا بہار مرشد ویج فن آئے ہو گیا ہر ویلے نعرے مار دیا رین راتی دینے سیمن دیاں گلیاں تیری تیتے پوری نظر مار دائیں راجہ چو پھڑ دوں گھسا لگاں انہیں بودھلا بہار نو بولایاں انہیں آکھے آئے ہو گودھلیاں میری تیتے نظر پانویں خرمایا بادشاہ خموش ہو جا جدی نظر اللہ نا لے لگی ہوئے اے جدی لو مرشد نا لے لگی ہوئے ہو گیر میں رمتے نظر پاندہ کوئی نہیں ہو گیر اللہ نو بیندہ کوئی نہیں بودھلا بہار بادشاہ سامنے کھڑائیں بادشاہ آکھے لگا بودھلیاں تُو ساری رات ساؤں نی دے دا کھینویاں آوازاں دے نا لے بودھلا بہار ہاتھ بان کے یاد آئے تینوں پتہ نئی میرا پیر بی آئیوں دا ایتھے سنیوں لوگوں جملے سنی آرے میرا مرشد آرے آئے لال شباز کلندر آرے آئے سیون دا بادشاہ آرے آئے سیون دا حکمت کرنالا پیر آرے آئے بابا جی انہوں گسہ لگائیں انہیں بودھلا بہار نو کیہد خانے ڈک دیتائیں بابا جی کھیتی بڑ گیایں پھر بھی راتی آن دا آئے سیون دا لیو آنے قریب میرا پیر آئے گا مرشد کے جاوان میں باری جاوان سکندر بودھلا بہار رولے پاندھائیں آن دا میرا پیر پیائیوں دا جے میرا مرشد پی آئیوں دا آجیں میں مرشدیاں راما چی اکھاں پھیلا مانگا راجے نو گسا لگا ہنے اکھیا بودلا پیر دانا چھاڑ دیں لال شباز کلندر دا ذکر چھاڑ دیں بودلا اٹھ کے کھلو گیا آئیں فرمایا کمینیاں اپنی زبان تے میرے پیر دانا نا لیں اوہے میں مین سچاواں میرا شباز کلندر دا ذکر چھاڑ دیں آئی تھے مییاں محمد بکش دی رو تڑ بھی آئی تھے رومی ایک شمیر بولی آئے سنو سی آل کوڑیوں مییاں سا باندھنے بودلا پہار وی آن دا یون آئیں مرشد دیں مرشد دیں توا رہیوں تیں تے محکم لائے جو کا نمے نمے نا آئے آئے اے نمے نمے نا اے پیر بنایے اے سجنوں نمے نمے نا اے اپنے پیر تے کتمہ چو کروان ہو جا اپنے مرشد تے ویج فن آئے ہو جا مییاں سا باندھنے نمے 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 نا اے یار بنایے آج کوئی یار کال کوئی یار پرسوں کوئی یار چوتھ کوئی یار نمے نمے نا اے یار بنایے تے وانگ کمینے آن لوکاں بابا جی راجہ چوپڑ نو گسہ لگائیں انہیں اکھیا بوتلے دیاں بوٹیاں کرنیاں نے بودلا بہار نو سیوہ کی تاگے آئیں بابا جی جسم دیاں بوٹیاں بنایاں گئیاں نے اے بوٹیاں ہانڈیاں ویج پکایاں گئیاں نے اے دروں ہانڈیاں ویج پیاں پک دیاں نے کوئی ہندو کھا گئے نے کوئی بودلے نو پکان پہ لگ بین ایچھے جملے سنیں تھوڑی دیر گزریئے ایشاد آمیں لائے سیون دی سرزمین دے زلزل آیا ہے آواز آئیے سیون آلے آو لال شباز آگیا ہے اچھے سنیں شباز کلندر آیا جے سید سمان آگیا ہے اے علیدہ پتر آگیا جے زہرہ دا شدادہ آگیا ہے جدو پہلا قدم سیمن دی سرزمین دے لال شباز نے رکھے آئے زمین ہیل گئی ہے آج کوئی ولی آیا جے آج کوئی فقیر آیا ہے ایشادی نماز آویلا شباز کلندر آن دینے مرید نوں آزان دے جدو سیمن دی سرزمین دے اللہ اکبر دین سدامہ گنجیاں نے جماعت آویلا جے حضرات جم نے سنیں آرے تکبیر پڑھندہ بے لائے آئے شباز کلندر فقیران دے سامنے کھلا گئے فرمایا آج تکبیر نایا کھی آج ہے آج ایک نمازی پیچھے سنیں آج ایک نمازی رہن دا آئے بابا جی شباز کلندر جلال ویجی آئے مولا علی والا جلال آیا ہے امام حسن والا جلال آیا ہے امام حسین دا والا خون کھولے آئے جناب شباز کلندر اٹھ کے کھڑے آئے سجیں وے کھیا کھپیں وے کھیا پیچھے وے کھیا سامنے وے کھیا اچھی آواز دے کے آنے نے بودھ لے آیا جا پیر آگے آئی تھے سنیں تیرا مرشت آگے آئے تیرا پیر آگے آئے ہوئے میرے بودھ لے آیا جا حضرات جملے سنیں آرے جدو سکندر بودھلا بہار دیاں گھٹیاں مک گئی آرے ہانڈیاں بیچ بوٹیاں باک دیاں بیانے لوکی آنے نے سجنہ جدو لال شباز نے آواز ماری ہے ہوئے بودھ لے دیاں بوٹیاں می سن لے آئے میرا پیر آوازاں پیاں دیں گا آئے میرا شباز کل اندر میں نوپیاں بولانگا آئے بوٹیاں ہانڈی چھو بننے آگے ہیں بوٹیاں پیٹاں چھو بننے آگے ہیں پھر جسم بننے آئے ہیں پھر جسم بننے آئے ہیں پھر بودھلا داپ جسم بننے آئے ہیں اللہ نے رو پھینکیے جدو بابا جی جسم بن گیا بودھلا بن گیا پرواز کی تھی تھی مرشد پیراں چٹی کی آئے ہیں لال شباز نے بودھلایا کتھے گیاں سے حضور دوانوں بھی پتائے مینوں بھی پتائے فرمایا بودھلایا کبرائینا ہون سید آگے ہیں ہون پیر آگے ہیں ہون پیر آگے ہیں سجنا جدو مرید پرشان آئے تے پیرت سلی دےنا جان مرشد سینے لانا جان پھر مریدان دی کالی ون دی گئے پھر مریدان دے دکھ مک دینے پھر مریدان دیاں ٹنجھنا مک جان دیاں لال شباز آن دے نے بودھلایا کبرائینا جنہ زلومے سے ہندوں نے تیرے نل کیتا ہے اے سید چون چون کے بدلے لوے گا تھوڑی دیر گزری راجے نوں بولا لیا شباز کالندر آن دے نے اوئی ہندو آ دھو میرے مرید نل ہنجتیوں کیتا ہے آنڈا فقیرہ تیرے مرید نے میری بیٹی دیں بری نظر پائیے پھرمایا چلائیں ہویا آئیں جڑا شباز دیاں اکھان دا مر گیا ہے اٹھے سکتا کوئی اٹھے سکتا کوئی نہیں جدیاں اکھان ویچھ یسا اکھان پائیاں نہیں جڑا ساڑی ذات ویچھ فنائے ہو گیا ہے اللہ دی قسم سیالی گھوٹیوں راجہ سالنہ دراجہ چوپڑ نے گال کی دیئیں شباز کالندر آن دے نے خموش ہو جا تیرے جان تو پہلا پہلا جے دیرے کلے دیاں دوارا نہ ہلایاں میں نو لال شباز توں نہ پھے زندہ بات زندہ بات اہدہ توجہ کرو زندہ بات سنے ہاں جے لال شباز کون ہے جنہو تھند بھئیو بولے ذرا سبحان اللہ فرمایا تیری جرت کیویں ہوئی یہ تو بودلا بہار دیاں بوٹیاں کی دیاں تو انہو لا وارث سمجھے اے دے وارث آگے نہیں ہائے ہائے تے میں تیانہ بودلا بھی آن داوے گا لاش میری نو ہائے 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 عشق نہ سننے ہی بھی جو بیٹھا دے لاش میری نو اے نا تفنائیو جیڑا مرشد اللہ بیٹھا ہے لاش میری نو اے نا تفنائیو تے جد تک پیرنا میرا آوے تے ہتھی میری یاں اے گیرا کھولے تے ہتھی میں نو تفنائیو اے اے جو آز ماری تے بودلا سامنے بابا جی راجہ چوپڑ دے کلے دیاں دیواراں ہیل گئی ہیں پتہ لاکے گیا کوئی سید آیا ہے اے سید آیا ہے لال شباز کلندر دیشان بے پڑھنا سیوہ نہ لے دی اے جملے سنیں گل بڑی کیم تیجے حضرت لال شباز دا بڑا لادلا مریض سی بودلا وہار تے مستوار مجذوب سی تے جڑی گل کرشن نہیں پوری ہونی اے در توجہ کرے ہو ایک دن حضرت لال شباز کلندر رحمت اللہ لے گل بڑی سنونا لی آپ اور آپ دا ایک یار سی جدا نہ حضرت امام جلال الدین سرخ پوش امام جلال الدین زندگی رہی دینا تے ایک جمعہ میں بڑھانا ہے امام جلال الدین سرخ پوش اے اچھ شریف دے اندر آپ دا مزار ہے امام جلال الدین سرخ بولو سرخ پوش اے دووی یار سن لال شباز کلندر تے امام جلال الدین سرخ پوش تے پڑے لکھے سنو کوئی جاہل نہیں سنو ولی درس نظامی آپ نے کیتا ہو یا سی مکمل اور حدیث تے آپ نو ابور سی حضرت لال شباز کلندر نو قرآن دیاں تفسیران پڑھان دے سنو اپنے مریدانو اے نہیں وی نان ناتو تے تے نان ناتے تے میں بڑا وڈا ولی ولی یوووے جنو قرآن دا بھی پتا ہوئے جنو حدیث دا بھی پتا ہوئے جنو پاکی پلیتی دا بھی جیڑا آپ پاک نہیں ہونے مریدانو پاک کتھوں کرنا ہے اے ساڑے ولیوں نے اسی یو نہیں جنہ ولیاں دی گال کردیں جیو اینجی تے ہوئی نہیں ولی پاک ہے ولی کون ہے ولی دی گوائی قرآن دی تھی فرمایا میرے ولیاں گام کوئی نہیں جے کوئی ٹینشن ہے اے جنہیں تسی بیٹھے ہو اتے بیٹھے نہیں اے گال سنو میں بھی توڑے وے شاملہ میں ایتھو اعلان کراں بھی توڑے وے چکیڑا بندہ ایسا بیٹھا ہے جنو کدھی پریشانی نہیں ہوئی کدھی گام نہیں ہوئی کوئی بندہ اٹھ ساکت ہے بندہ سو اٹھ ساکت ہے میں بھی توڑے وے شاملہ پریشانی ہے دین بہ دینوں دین ٹینشن ہے دین بہ دینوں دین ایک طبقہ ایسا جے جنہیں پریشانی بھی پریشانی کر دی آئے 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 جملہ سنے ہو جنہیں پریشانی بھی پریشان نہیں کر دی جنہیں دکھ بھی دکھ نہیں دیں دا وہ پتا جے کون ہے وہ اللہ دے ولی نے اولیاء اللہ نے اے جملے سنے بابا جے آپ دووی یار نا حاج کرنگے لار شباز کل اندر دوسرے کون سن جلال و دین سرخ بوش جلال و دین اے توجہ گل سمجھے اور یاد رکھے گا بابا جی حاج کرنگے دووی یار اللہ دے ولیان دا معمول سی اللہ دے ولی جگہ جگہ جاندے سن سفر بہت زیادہ کردے سن سیاحت بڑی کرنی آپ چل دے چل دے نا بغداد شریف آگے اور آگ دے اندر تے بغداد دے جڑے اگے سن باٹر تے بندے کھڑے اجملے سنے انہوں نے دو فقیر نے گدڑی بوش تے دوما نے سرخ ٹوپی پائی ہوئی سی سرخ پوش آپ نے بھی تائیں کیا جاندہ ہے حضرت امام جلال و دین سرخ پوش آپ نے بھی سرخ ٹوپی بڑی بسانسی انہوں نے بھی پائی تھے حضرت شباز کلندر نے بھی اے در توجہ فرمائے ہو سرخ ٹوپی پائی اے بابا جی جتے دو بھی درویش پہنچے ہیں نا ہوتے گل بڑی سننے لیجیے ایتھے اللہ دے ولی رہن دے نے ایتھے اولیاء کرام رہن دے نے ایتھے عالم دین رہن دے نے اسی انہوں نے کوئی سبق لینہ آیا کی لینہ آیا میں تو انہوں نے ایک گل دا تھا فقیر جیڑا نا فقیر وہ اے نہیں آنڈا بھی میں بڑا بڑا عالمہ میں بڑا کو جاننا مہ وہ آنڈا سنو کچھ نہیں پتا سنو جیڑا فقیر ہوئے درویش ہوئے مرشد ہوئے انہوں نے سیکھن آیا کچھ لینہ آیا گل بڑی توجہوں نے سنیا جی ایمان تازہ ہو جائے گا انہوں نے پھڑیا بسرا تھا بادشاہ سی حکمران سی مسلمان وہ دیکھو لیا گئے ان لال شباز کل اندر تھی امام جلال الدین سرخ پوش بولو اللہ دے ولیاں دا نا لیا کرو امام جلال الدین سرخ پوش دووی انہوں نے کہا بھی کتوں آئے ہو ایتھے گل سنو انہوں نے کہا جی انہوں نے کہا جی سید ہونے ہیں کون ہونے ہیں سید ایتھر توجہ کریں آجے بندے ہیتھے ہم ہی پہ کرنا کرو اشار ہیتھے نماز پڑھ دے کوئی نہیں ہو کہا سید نے ساڑے بڑ کے جڑے نہیں اشار ہیتھے اکام کردے کوئی نہیں ہو کہا سید نے اشار ہیتھے اوہ میں خیاد جی توم پڑھنا ہے تو توم کہتے شارہ آر آن واسے پہ پڑھنا اپنے واسطے پڑھنا میں پہ پڑھنا میں اپنے واسطے پہ پڑھنا جس سید نے دیوٹی دیکھ گیا ایسے مسلے تھے ایک میں تو انہوں گلدہ ساں جیڑا سیدان دے خلاف ہو جائے اوہ دا رہن دا کاکھ کنڈا نیجے امریکہ لیے یاد رکھ جو جیڑا سید خلاف ہو جائے یا سیدی آل دے خلاف ہو جائے اوہ دا رہن دا کاکھ از ماں کے ویک لیو سوال باپنے واسطے پڑھنا باپنے واسطے پیرسن رکھن یہ میلے واسطے پڑھنا وہ لڑائی کیتئی گالان کڈئیان چیڑے ہیں ایسے لڑے سے لڑے ہیں وہ نسل رہے ہیں باپنے اور کے لیے آپ کو سناتا ہوں گیر جائے ہیں آج نہ پیچھے نمائے لگا سید پڑھنا ہے آج وی لہرہ آیا ہے آلے نبی دا جانڈا آج وی لہرہ آیا ہے باپنے جمیلے سنے ہوں انواستے سید بن جاندے ہیں جی اسی سیدہ اپنا مقام بدا انواستے آن دینے اسی سیدہ تسی سید ہونا جی سیدہ بادشاہ کہن لگا جے تسی سچے سید تو میں کسی کو سنیا کہ سید نو آگ نہیں سار سکتی آئے آئے جیڑے بیٹھے ہو جیڑے بیٹھے ہو بولے آجے جیڑے ترگی ہونا نا گال نہیں جیڑے بیٹھے ہو زین راکھے بیٹھے ہو سوچ راکھے زین راکھے بیٹھے ہو زین راکھے بیٹھے ہو جی تسی سید ہو آل نبی ہو سید نو آگ لاغ سکتی نسل دہیا کر دی بادشاہ بسرے دہا حاکم کین لگا گئی تسی انجھ کرو جی تسی سید ہو تو میں تو اڑی ازمیش لینے ہی حضرت علال شباز کلندر کین لگے ازمیش کا دی لینے ہی کین لگا میں آگ بال نہیں تے تساں دوں آنے آگ دے وچوں دی گزرنا ہے جی تسی باچھ گے تے سید ہو تے جے ساڑگے دے سید ہے ساڑگے دے سید ہے رب کا با دی قسم ہے جملے سنو سید نو آگ لاغ سکتی ایک ور یوچی بولو سید نو آگ لاغ سکتی تے جیڑا سیدہ مرید ہو وے انو آگ کی میں لاغ سکتی رب کا با دی عزت دی قسم ہے سید سید ہے آل نبی ہے اولاد علی ہے جملے سنے آجے انہیں نظر آرہے حضر آج جملے سماد کر آجے جتوں بسرے دے بادشاہ نلال شباز کلندر نوے کھی آئیں تو بھی سید بادشاہ دے سامنے کھلو گے جملہ سننا لائیں شباز کلندر آنے نے آقبال جن نے طاقت لگ دیا آقبال آج سید تیرے سامنے کھلو تیرے آج حسین دیال کھڑی ہے آج ایمام جعفر صادق دا پتر کھڑا آئیں بابا جی جملے سنے آجے جتوں حاکم دے پسرانے آگ جلائی ہے سارا پسرہ جمع ہو گیا ہے دنیا وے کھڑن آئی ہے آج دو فقیر آئے نے آج دو قدری پوش رہے نے آج دو اللہ والے آئے نے جھڑے آن دینے اسی سیدہ اسی آل نبیوں اسی اولاد علیوں آج بادشاہ نے آکبالی ہے آج لال شباز کلندر نوی آن داوے اسی آگے ویچوں گزر کے تسنا آئے تو سیدہ یا گہرے سیدہ اے سیال کوٹیوں گھنگے دی جامیاں مسجھ بین آلے ہوں جدو بادشاہ نے آکبالی ہے آگے دے پامپڑ مچ گئے نے سرخ پوش لال شباز والے پہ میں دے نہیں لال شباز سرخ پوش والے پہ میں دے نہیں بادشاہ یا کھن لگا ڈاری لگتا آج ہے ڈاری لگتا آج ہے ڈاری لگتا آج ہے پاپا جی یہ نکل کی تی ہے سرخ پوش نے شباز کلندر دے پیرانتے ہاتھ لایا ہے ہاتھ لا کے فرمایا تو وٹا سیدہ میں چھوٹا سیدہ سنیں گل تم وٹا سیدہ جتھے دو سید جمعیوں جانے چھوٹے سیدہ ید بھی بند آئے تے وٹے سیدہ ید بھی کرے فرمایا شباز پیچھے ہو جا آج سرخ پوش جانے تے آکی جانے آج سرخ پوش جانے آج آکی جانے سنیں جملے بابا جدویں نکل کی تی ہے آگی دے فوارے جناب والا آگی پی پڑھ گتی ہے سباز کلندر پیچھے نے سرخ لال نے جتیاں لال یانے جتیاں لال یانے آنکھاں لگا جتی پال فرمایا جے پیر سڑ سکتا ہے پھر سیر بھی سڑ سکتا ہے سرخ پوش قدم رکھ دا جاریا ہے مولا علی نو آوازان دیں گا جاریا ہے آج 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 آ اللہ علی علی مولا بابا جی مولا علی دے نارے مار دا جیدو سرک پوشی آگ دے ویچ گیا ہے آگ گلزار بن گئی ہے سیدے یونجی بنے نکل گئے آئیں بادشاہ دے سامنے آگیاں دائیں اے بادشاہ جے چھوٹا سید نکل سکتا ہے پھر بٹے سید دی شان کی ہوئے گی توجہ کی تیجے حضرت شباز کلندر اتھے کھڑنے تو سرک پوشن آگ گئے آگ دے ویچ گئی فرمایا تو سیدہ دا امتحان لے ہے تو سیدہ دا امتحان لے ہے تھوڑا جا پیچھے جاؤ نا اوٹھے بھی ایک بادشاہ سی جنہیں سید پترن واقع سی تو سید نہیں تو پنجرے ویچے ڈاک شڑے آگیا تو بابا جی پکھے شیر لے آگے پنجرے ویچے سٹے جڑے کہیں یہاں دینا دے پکھے سن جدو شیر پاپ لے آگے پی آنا زہر آدے پترن ایدر توجہ کریتے ہیں جی سید آدے رہے نا انچیرہ اٹھایا فرمایا چوپکار کے بیجہ تو ساڑے دادے علیدہ مریدے شیر خدا ہے جملے سنیں آجے شیر نے جدو بیکھیا نا سید آدے نا بابا جی تو انچیرہ انہیں چکر لایا ایک دو تین چار پانچ چھے سات چکر لا کے تو سید پیران چھے دیکھ گے بادشاہ نا آندہ آدھا دنیا دیا کمینیا سید نا ساڑی جورت نہیں آخو خان دی تو سید نا خان دی گال کرنا ہے تو سید نا خان دی گال کرنا ہے رب کعبہ دی قسم ہے اے او سید نے او دو بھی جو بادشاہ تھی سامنے گئے تو بادشاہ پیران چھے دیکھ گئے بادشاہ نے پھر اپنی تھی دا رشتہ دیتا حضرت امام جلال الدین سور خوشن اپنی بیٹی دا نکاح کیتا بڑے دیر فر آپ اتھے رہے او تو پھر حضرت علال شباز کل اندر آگے سیون شریف سیون شریف آگے اے در توجہ کرے ہو بھاوہ جی اتھے تو ان میں دسے ہزی نا زنا دا گھر سی اور تاں بزاری بزار حسن بزار سر عام ہوتنا سی اتھے تے اونا دے مکانہ دے بار لوکی اتھر تے پھول دیا دکانہ لاکے بیٹھے ہوندے سنوی آشکانے جانے ہیں اتھر تے پھول لے کے دکانہ بڑا اروج ہوتے اونا جدو آپ گئے تے مریدہ نے آکے حضور کڑی جگہ تے آکے دیرہ لالیا جائے ایتھے تے ای بے ہی آئی ہر طرف تے حضرت علال شباز کل اندر مسکر آکے فرمان لگے ایتھے تے بین دا لطفے ایتھے تے بین دا مزا ہے فرمایا اوہ کڑا مسلمانے جڑا سانی لبے تو مشکل نہ لبے وہ جڑا صحیح ہوئے اس جگہ تے تقریر کان لے تے جتے ہونج دا خطرہ ہویا نہیں حسینی جی جا آساکتے حسینی جی آساکتے اوہ کا دی تبلیگ ہے فرمایا تبلیگ دا ایتھے تے لطف ہونے ایتھے توجہ ساری رات ٹول واجے واجے دے رہے باواجی ناچ گانا ڈانس ہوں دا رہا فقیران دی عبادت وچ خلل حضرت شباز کے لندر اللہ اللہ کر دے رہے جی تو صبح ہوئی نا تے مریدہ نے ارض کی تے حضور ڈیرہ چکو تو کسی اور پا سے ٹڑ چلیے ایتھے سارے کو رہنا نہیں ہونا ایتھے تے مولی کو جو اورے ڈانس گانے دا شراب دا زنا دا آپ نے فرمایا خموش تے رہو باواجی ایتھے توجہ فرمایا دوسرا دن چڑھیا دکانہ لا گئی پھولا دیا ایتھا دیا خشبوں وان دیا حسن بزار کھول گیا جیڑا بندہ آوے نا تے دروازے کل جاوے او تو پھر واپس اے در توجہ کر او سو رہت دروازے تاک جاوے تو تو پھر موڑ کے واپس سارا دن گزر گیا گاک کوئی نہیں آیا پریشان ہو گئی یہاں ہوں نا گیجڑ سپاٹے کھلا رہے سنو نا کیا پتہ تے کرو بزار ویچ کی ہویا ہے انہا کیا جی بزار ویچ راش بھی بڑھا ہے تے لوگ پتہ نہیں انہیں تے فیر ہی واپس ٹور جاندے ایک دن گزر گیا کوئی بندہ نہیں آیا آندہ نے ٹور جاندے دوسرا دن ہویا آندہ نے ٹور جاندے دکانہ ٹھاپ ہو گیا کاروبار ٹھاپ ہو گیا جی تو پکھیاں مرن لگیا انہاں پتہ کیتا انہاں کیا انہوں نے پچھو تے صحیح جڑے ساڑے گاک نہیں ہوں دے کے ہوں نہیں جتے ولی بیٹھا ہوئے ہاں تمہاراں سمجھنا ہے ہمیں اسی مولوی ولیاں ہمیں ذکر پہ کرنے ہمیں پاگل ہیں ہمیں بے کوفہ ہمیں ذکر میں براند پہ کرنے جملے سنیں آجے بھاوہ جی ساری زندگی ہو گئی ہے نا سانوی تقریرہ کر دیں دیں مولویوں نے پچھو کدھی کوئی ہونج دی جڑی نیک پاس لیا کے آئے ہو کسے نوں کہ صرف تقریرہ ہی کی تھی ہیں جے تے پونکنہ ولیاں نوں گلنہ ولیاں نوں کنے جنائے نا لکھا نوں مسلمان کی تا اے جملے آخری گال جے جملے سنیں ہو بھاوہ جی دوسرا دن ہویا انہ دے بندے پچھا لگے وے تسی ہوندے کیوں نہیں وجہ کی انہ کیا یار اسی نیت لیا کے انہیں آئی تر توجہ جہ دوں اسی تو آڑے بھویا کے پہنچنے ہیں نا تے اسی قدم چوکنے ہیں تے انج لگ دے کہ کوئی غیبی طاقت جیڑی یہ نا سانو پھاڑ لیندی آئے 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 جیڑے بیٹھے ہوئے ہو جیڑے ولی دا ذکر سنو نوں گا سے کوئی غیبی طاقت سانو پھاڑ دی یہ آگا نہیں جان دین دی اسی کوشش بھی کرنے ہیں اسی بڑا کرنے ہیں لیکن سانو جان نہیں دین دی جملے سنیں ہو بابا جیدو کہت پہ آگیا نا پورے ملے چھے کاروبار ہوگے بند تکانہ ہوگی یہاں ٹھپ اونا پوچھے اونا کو یا کیے کہ بندے دستے اونا کہے کہ فقیر آیا ہے جیڑا نالال شباز کلندر آئے 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 جیڑا نالال شباز کلندر اسی ایسے واسطیانیا تم مست کلندر علی علی دا نعرہ لانے تم مست کلندر علی علی تم مست کلندر علی علی تم مست کلندر اونا نو پتہ لگ گیا سیوندی سرزمین تے مست کلندر آگے آئے لال شباز آگے آئے ساریاں بیبیاں جمعی ہوگے آگے ہیں کہنے لگیاں بابا تیری وجہ تو ساڑی دکان داری بندی ہوگئی ہے ساڑا کاروباری ٹھپی ہوگئی آئے شباز کلندر نظروں ٹھائی ہے کہنے لگے نیتیوں اسی اپنا پہ کرنے تسی اپنا کر دے جاؤ اوٹھ کے گئی آنے بھیر وی کھیا تو دن گزر کے گاہ کی کوئی نہیں بندہ کوئی نہیں آ رہیا پیسہ مک گیا کھان پین مک گیا سارا سیوند میرے بابے دے پیرا چیز آیا ہے آگے کہنے لگا سید زیادہ آئے تسکی کی تائی لال شباز آنے سیوند آلی ہو تو آڈی یاری بھتہ نالے ساری یاری رب نالے کیا باب ہے ساری یاری یوں سین اللہ نالے جڑا ان اللہ جید اجازت بغیر پتہ ہیل نہیں سکتا جید اجازت بغیر پانی چال نہیں سکتا جید اجازت بغیر ہوا ہیل نہیں سکتا ہو میرا یا اللہ ہو میرا ایلہ سارے ہندو پیرا چیدے گے پین آنکھیں لگے بابا کچھ تر سکھایا رہے فرمایا ایک کوئی حل بابا حال کیڑا فرمایا بستی چھڑ کے دور چلے جاؤ آنکھیں لگے توں جانا آسا نہیں جانا آسی شروع توں یہ تھے دے رہنا لے تم پاروں ہی ہو کے ڈیرے لالے شباز کلندر جلال وچھ آئے فرمایا جانا توانویں پہنائے ساڑے ڈیرے پکے سیمن لگے ساڑی جائے ایتھائی بننی ہیں آسائی ایتھائی تفان وڑنائیں ساڑی حکومت سیمن چی چل جانی ہیں بابا جی ظلم مک گیا ہیں زنا مک گیا ہیں شراب مک گئی ہیں بے حیائی مک گئی ہیں آج بھی سیمن دیاں گلیاں بیچوں آواز آن دیاں آئے لوگوں یہ ناگلیاں بیچ ایک سید آیا ہے ایک شباز کلندر آیا ہے ایک شباز کلندر آیا ہے ایک شباز کلندر آیا ہے جی دی فرماز ایتھے بھی چل دی ہیں جی دی پرواز ایتھے بھی چل دی ہیں سارے بے حیائی دے آڈے باندھے سارے بے حیائی دے آڈے کیوں گیا؟ پتہ کیوں گیا؟ مولوی نہیں سی گیا ہوتے توجہ نہیں تُسی کی تھی؟ پہمیں میرے خلاف ہو جانا؟ مولوی نہیں سی گیا ہوتے فقیر گیا سی درویش گیا سی تیک درویش صرف درویش نہیں سی گیا کلندر گیا سی کون گیا سی کلندر گیا سی ربی کابا دیزد ایک جادوگار آ گیا اندو بڑے جادوگار ہوندے سنو دو کہن لگا جی تسی کون ہو فرمایا تسی کون ہو کہن لگا میں جو چام کر سکنا فرمایا اچھا ایدر توجہ کرے آپ نے فرمایا کی کر سکنا گل بڑی سنو نا لیجی اندو جو کہو گے کر لگا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تھوڑی دیر گزری تے وہ آچ اٹھن لگ پیا جی دوں ہوا آچ اٹھن لگ پیا نا آپ نے فرمایا اڈے آتے آپنی مرضی نہ لے ان بینہ ساڑی مرضی نہ لی ہے تو انہوں بے عدبی تے کیتی یہ نا جی بے عدبی نہیں کرنی چاہیتی فقیر تے دیرے تے جا کے ہمیں یوں یوں کر دے رہنا جی میں جاں تے میں جاں نہیں عدب نال احترام نال بہو گے کسے مرشد دے کول تے پھر تو انہوں کچھ لبے گا مرشد دا دیدار ہے باہو منو لاکھ کروڑا کیوں کہا گیا منو لاکھ کروڑا مرشد کامل ہو وہ تو دی نظر ہون دیجے ساڑے کچھ بندیاں دیں سید فوت ہو گئے نے کبر چھوڑ گئے نے انہوں یاد کر دے تو انہوں ایک گل دسا جیڑا فقیر ہون دے نا تجڑا ولی ہون دے کبر چھ جا کے او دا فیض اگے نال ستر گنا زیادہ ہو جاندہ جائے اے میرے گل یاد رکھے تو سی تصوف پڑ کے ویکھو اولیاء اللہ تیز زندگی پڑ کے ویکھو انہوں دا فیض زیادہ ہو جاندہ ہے اور ایک گل میں تو انہوں دسا اے گل مکاوا اور جید اٹھن لگ پی آتے انہوں تھلے اترانا چاہوے تو اترانا جاندہ اتے ہی اٹی جائے حضرت لال شباد کل اندر وے کے مسکراندہ نے فرمایا انہوں تھلے کے انہوں نہیں ہوں دا آئے 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 تو بیعت بھی کیتی یہ ساڑے بووے دی تو سید بیعت بھی کیتی یہ انہوں تھلے کے انہوں نہیں ہوں دا بھاوہ جی جی تو اٹھوڑ کے ٹھاک گیا نا تو تو ہاتھ پان کیا دا ہے حضور ماف کر سڑو تو سی سید ہو سکھی اور ماف کر سڑو آپ نے اشارہ کیتا دا پیران چھ ڈگ پی پیران چھ ڈگے کہ کہن دا ہے تو آڈی اینی طاقت ہے منہوں نے سی پتا اے کم جادو گران دا نہیں ہو سکتا اے درویشان فقیران دا ہی ہو سکتا ہے اے درویشان دا فقیران دا ہی ہو سکتا ہے بابا جی انہیں کلمہ پڑیا مسلمان ہو گیا اے تُسی سیمن شریف انہ جاؤنا جس بابے نے آکے اُتھوٹو اُلٹ مکہ ختم کیتا ناچ گانا ختم کیتا تمالا ختم کیتیا آج اوہی سارا کچھ فیر دربارت پہ ہوندے ہوندے پہ کہ نہیں ہوندہ پہ اے ویک ہو تُسی ویڈیو ویک ہو نا تو فیر شرم نال سیر جو کچھ جاندہ ہے اہل سنت دا کہ یار ایڈا وڈا فقیر بندہ ہوئے ایڈا وڈا ولیے کامل ہوئے جنہیں اینی میند کر کے سیون پاک کیتا اللہ تو تی رسول واسطہ اسے درتی دیا فضامہ ویچ ازانہ تے نمازان دیا آوازان آج اوہ تے فیر بڑیاں جا کے تے ناچ دیاں پہ ہونے جی دربار دے سامنے جی کی پہ کر دے جی اسی شباز کل اندر دی تمہار پیاں پانییاں آہ سوچو ذرا بھابا جی جس عورت نوں بننے نماز پڑھن دی اجازت نہیں چھاتتے نماز پڑھن دی اجازت نہیں اوہ عورت سیر تو ڈبٹا لا کے تمہار پاسک دیئے اوہ تے لڑیاں پاوے ناچ گانا پاوے تے اے تے جنابے والا بساں دیاں بساں پیاں جان دیاں نہیں کتے پہ جان دیاں جی شباز کل اندر جانے پہ ہیں تو اوہ تے لے کے کی آئے ہو کچھ بھی نہیں اوہ تے پانگ پی کے آگئے ہیں بھابا مرشد دے دیوارے دے جاناں تو اوہ تے طریقہ کھا رہے ہیں اصول نہیں اوہ تے آدھا بے تسی پرہیز گاری دے نال جاؤ باوزو ہو کے جاؤ تسی مردے کلندر دی باگ بارگاہ چھے جا رہے ہیں کلندر دی باگ بارگاہ جا رہے ہیں کوئی عام بندہ نہیں سیون شریف وزو دی آلدھے جاؤ اوہ تے طولٹ مکہ بھی ہوندے پہنے لڑیاں بھی پہنے یعنے پورا ہفتہ اوہ تے باوہ جی ناچ گانا اوہ تے انہا نہیں کیا انجھ کرو اے آج دے جڑے بے حیاء لوگ نے اوہ پہ کردے نو تھے دربار دی بے حرمتی اس حرم دی بے حرمتی طولٹ مکہ اسلام دے اندر جائز ناچ گانا کسے بزرگ نے دسے ہوئی ناچ گانا کرو تا پھر تو اڈا جڈا نہ قبول ہوئے گا میرے اتھیان نہیں آ کے اوہ تے قرآن پڑھو اے بڑی میند دے نال ہے داتا صاحب دے اندر وہ ختم کی دیاں گئی ہیں اوہ جیڑا بندہ جاوے اوہ تے قرآن لے کے باوے نماز پڑھے اوہ تے اندر ہاتھیں دے اندر کوئی نہیں باہر چلو سڑک دے جو مرضی پہ کرن اوہ جس بندے بھی میند کی تھی کوشش کی تھی دربارہ دے اتھے اے نظام میلے آلا بولو میلے آلا دربارہ دے اتھے نظام نہیں ہونا چاہی دا نظام کی ہوئے اتھے جاوو مرشد کل جاوو پیر کل جاوو اتھے عدب نل جاوو وضو کر کے جاوو قرآن پڑھو اتھے جا کے دعا مانگو یا اللہ انہ نے اپنی زندگیاں تیری راج خرچ کی تھی انہیں سانوں میں اپنی زندگیاں اے جی خرچ کرن دی تفیق عطا فرما باوہ جی مرشد مرشد مرید مرید تے جیدہ مرشد شباز کل اندر ہوئے اس مرید نکا دی تھوڑے اس مرید نکا دی تھوڑے باوہ جی کل موق گئی تائیوں تے میرے پیرے باہور احمد اللہ لینے کلم اٹھائی ہیں حضرت سخی سلطان باوہ فرما دنے تن میرا جی جشیں ماں ہوئے تے میں مرشد وے کے نہ رہے جاں ہوں لوں لہوں دے اے منڈے لکھے لکھے چشمہ ایک کھولاں ایک ایک ہے جاں ہوں کتنا ڈٹھیاں اے میں نو سب رنایاں ہوئے تے میں ہور کی دے ولے اے بہت جاں ہوں مرشد دات آخری باری پڑھو تے چھڑیئے پھر مرشد دات دار یابا ہوں مرشد مرشد اللہ توڑے ہاتھ سلامت رکھے لال شباز کلندر دے صدقے مرشد دات مرشد دات مرشد دات اللہ دی عزادی قسم کون مرشد جدا مرشد داتا علی حجویری ہوئے جدا مرشد لال شباز کلندر ہوئے جدا مرشد جلال دین سرخ پہنش ہوئے جدا مرشد بابا فرید ہوئے جدا مرشد امام صاحب ہوئے جدا مرشد امام علی الحق ہوئے جدا مرشد بیر مرادی آئے ہوئے جدا مرشد شولہ شہید ہوئے جدا مرشد ملک شاہ ولی ہوئے جدا مرشد تاجدار ہوئے جدا مرشد یلی پردہ پیر جماعت علی ہوئے جدا مرشد آئے ہوئے جدا مرشد آئے ہوئے جدا مرشد آئے ہوئے مرشد تاجدار یاوہ مرشد تاجدار یاوہ مرشد تاجدار یا باہا مرشد تاجدار یاوہ 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 آئے ہو آئے ہو آئے ہو آئے ہو اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں مرشد تاجدار یاوہ مرشد تاجدار یاوہ ٹائم موقع گیا ہے اللہ دی باگ بار گیا دندر دوا گو اللہ میرا پڑھنا توڑا سننا قبول فرمائی آمین وما علیہ اللہ و لاغ المبین